بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیو گرافکس اردو میں خوش آمدید ظلم و جبر کی شناخت اور حالی تاریخ کی متنازع ترین متلک الانان شخصیات میں سے ایک ایڈولف ہٹلر 22 اپریل 1899 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے براؤنوں میں پیدا ہوا تھا اس کے سخت گیر والد ایلوئس ہٹلر ایک آلہ کسٹم افسر تھے اور والدہ کلارا کا تعلق ایک غریب کاشتکار گھرانے سے تھا سکول کی تعلیم میں ہٹلر نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی تھی اور 1905 میں اس نے اپنی اس بنیادی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا تعلیم نامکمل ہونے کی وجہ سے اسے کوئی باقاعدہ ملازمت نہ مل سکی اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا اس کی خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ بن کر نام کمائے لیکن ویانہ میں مسوری سکھانے والی اکیڈمی نے اسے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا گو کے پرائیمری سکول کے دنوں میں اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور اپنے دوست طالب علموں میں خاصا مقبول رہا تھا جو اسے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے تاہم سیکنٹری سکول میں جا کر ہٹلر کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں بلندیوں کی جانب اس کی پرواز رک گئی اور دوست طالب علموں میں اس کی مقبولیت بھی ختم ہونے لگی ناکامی سے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ پھر پلٹ کر دوبارہ سکول نہیں گیا انیس سو تین میں اس کے والد کا جب انتقال ہوا تو وراست میں اسے کچھ رقم ملی تھی جسے لے کر وہ ویانہ چلا آیا تاکہ وہ مسوری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکے کیونکہ سکول کے دنوں میں یہی اس کا سب سے پسندیدہ مضمون تھا لیکن دوستو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسوری کی تعلیم سکھانے والے ویانہ سکول آف فائن آرٹس اور سکول آف آرکیٹیکچر دونوں اداروں نے اس کی درخواستیں مسترد کر دیں بہت سے مرخین کا آج اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ہٹلر کو ان دنوں مسوری سیکھنے کا موقع مل جاتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی اس کے مالی وسائل ان حالات میں اتنے خراب ہوئے کہ دسمبر 1909 میں اسے ویانہ میں بے گھر افراد کے لیے بنائی گئی ایک پناہ گاہ میں دن گزارنے پڑے پھر 1913 تک وہ ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں مقیم رہا کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دین تھے جب ہٹلر کو سیاست میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ کس طرح عام لوگوں کو بعض مخصوص موضوعات کی طرف اندھے مکلدین کی طرح راغب کیا جا سکتا ہے وہ خاص طور پر قوم پرست انظیم کرسچن سوشلسٹ پارٹی سے بہت زیادہ متاثر تھا جو کہ یہودی مخالف نظریات کے لیے بہت مشہور تھی پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے رضاکارانہ طور پر جرمن فوج کو اپنی جنگی خدمات پیش کی اور کارپورل کے عہدے تک پہنچا ایک فوجی کی حیثیت سے اس کی کارکردگی بہت سراہی گئی میدان جنگ میں داد شجاعت دینے پر اسے کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں آئرن کراس فرسٹ کلاس کا عزاز بھی شامل تھا اکتوبر 1918 میں وہ مسٹرڈ گیس کے ایک حملے میں تقریباً اندہ ہو گیا تھا جنگ عظیم اول میں جب جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پڑے تو وہ ہسپتال میں زیر علاج تھا اس وقت اس پر مایوسی اور افسردگی کے شدید دورے پڑا کرتے تھے اور جرمنی کی شکست پر وہ گھنٹوں روتا رہتا تھا جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہٹلر کو اپنا مستقبل بھی غیر یقینی نظر آ رہا تھا 1919 میں وہ جرمن ورکرز پارٹی کے اجلاس میں پہلی بار شریک ہوا جو یہودیوں کا کٹر مخالف قوم پرست گروپ سمجھا جاتا تھا اس نے ایک جاسوس کے طور پر اپنے خدمات جرمن فوج کو پیش کی تھی تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ اس پارٹی کے رہنما انٹنڈ ریکسلر کی جرمن قوم پرستی اور یہودی مخالف نظریات کی ہمایہ تو کر سکتا ہے لیکن پارٹی جس طرح چلائی جا رہی تھی اس سے وہ متفق نہیں تھا جس کے بعد اس نے پرجوش انداز میں عام لوگوں سے خطاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور بہت جلد ایک شولہ بیان مقرر کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو گیا بہت جلد یہ بات واضح ہونے لگی کہ لوگ ورکرز پارٹی کے جلسوں میں صرف ہٹلر کی تقاریر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کے پرجوش خطابات کو سن کر لوگوں میں ایک حیجان اور دیوانگی کی کیفیت تاری ہونے لگتی تھی اور سامعین وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جس کی طرف ہٹلر اشارہ کر سکتا تھا پارٹی میں مقبولیت کی سیڑیاں تیہ کرتا ہوا وہ 1921 تک اس پارٹی کا لیڈر بن گیا جس کا نیا نام نیشنل سوشلس جرمن ورکرز پارٹی رکھا گیا تھا اور مقتصرا اسے نازی پارٹی بھی کہا جاتا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد بدترین معاشی حالات اور افرات زر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرعہ کے وجہ سے ہٹلر کی پارٹی کے حمایتیوں کی تعداد بڑھتی گئی 1923 تک نازی پارٹی کے ارکان کی تعداد 56000 تک پہنچ گئی تھی اس سرگرم کارکنوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خاموش حمایتی بھی موجود تھے 8 اور 9 نومبر 1923 کو ہٹلر نے میونکھ بیویریا کی حکومت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا اسے امید تھی کہ بیویریا کی حکومت نازیوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ذات برلن کی طرف مارچ کرے گی لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی ہٹلر گرفتار ہوا اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے بہت ہلکی سزا سنائی گئی جیل میں قید کے دوران اس نے اپنی مشہور کتاب مین کیمف تحریر کی جس میں اس نے اپنے سیاسی نظریات کھول کر بیان کیے رہائی کے بعد اپنی پارٹی کو نئے سیرے سے منظم کیا تاہم جب تک عالمی کسات بازاری نے جرمن کو بھی متاثر نہیں کیا تھا اس وقت تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نازی پارٹی کی طرف راغب نہیں ہوئی تھی 1930 تک نازی ووٹرز کی تعداد 65 لاکھ تک پہنچ گئی تھی 1932 کے صدارتی انتخابات میں ہٹلر دوسرے نمبر پر آیا تھا 30 جنوری 1933 کو جرمن صدر ہینڈن برگ کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہٹلر کی مقبولیت کے پیش نظر اسے چانسلر مقرر کریں اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہٹلر نے اپنے اختیارات کو مضبوط کرنا شروع کیا سرکاری محکموں میں نازیوں کی تقرری عام ہو گئی اور ہنگامی اختیارات بھی ہٹلر کو حاصل ہو گئے ملک میں اپوزیشن کا کوئی وجود باقی نہیں رہا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے ہٹلر نے اپنے ملک کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی غرض سے جرمنی کے بے روزگار افراد کو بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ دینے کا پروگرام شروع کیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پروپیگنڈے کا دل کھول کر سہارا لیا گیا اور یہودیوں کو ملک کا سب سے بڑا دشمن بتایا گیا ہٹلر کی یہ پالیسیاں اب اس کے ذہن سے نکل کر عملی صورت میں ڈھلنے لگی تھی مارچ 1936 میں جرمنی نے معاہدہ ورسیلز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائن لینڈز کے غیر فوجی علاقوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد آسٹریا اور چیکو سلواکیا کے کچھ حصوں کو بھی جرمنی کی حدود میں شامل کر لیا 29 ستمبر 1938 کو میونکھ میں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جس میں مغربی ملکوں نے جرمنی کے قبضے کو اس لیے قبول کر لیا کہ جرمنی ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مزید نئے یورپی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا لیکن پھر ہوا یہ کہ 22 مئی 1949 کو اٹلی اور 23 اگست 1949 کو روس سے ادم جارہیت کا معاہدہ اور اتحاد کا اعلان کرنے کے بعد یکم ستمبر 1949 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا اپریل 1940 میں ڈنمارک اور ناروے بھی جرمن فوجیوں کے قبضے میں چلے گئے اور ایک ماہ بعد فرانس پر بھی جرمنی کا قبضہ ہو گیا ہٹلر اس وقت تک مغربی یورپ کے بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا لیکن اس سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اور اب وہ مشرق کی سمت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا 22 جون 1941 کو معاہدے کے تحت اتحادی ملک ہونے کے باوجود جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا جسے آپریشن باربروسا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ حملہ ہٹلر کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی سوویت فوج نے اس جنگ میں سکورچڈ ارتھ کی حکمت عملی اختیار کی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹتے وقت وہ فصلوں کو جلا دیتے پلوں کو تباہ کرتے اور فیکٹریوں کو خالی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے جس کی وجہ سے جرمن فوج کی پیش قدمی بہت سست ہو گئی یہاں تک کہ موسم سرما سر پر آ گیا اور سائیبیریا کی یخ بستہ ہواوں نے جرمن فوج کا لہو جمع کر رکھ دیا ان دل شکستہ حالات میں ہٹلر کی فوج کو مدد پہنچانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا لہٰذا بڑی تعداد میں جرمن فوجی موسم کی شدت بھوک اور بیماری میں مارے گئے اور انیس سو تین تالیس میں طویل پسپائی کی راہ اختیار کی اسی دوران مغربی اتحادی افواج نے جرمنی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا اور وہ جرمنی میں گھس کر حملے کرنے لگے تھے یہاں تک کہ جرمنی کو وہ تمام علاقے خالی کرنا پڑے جن پر اس نے قبضہ کیا تھا کیونکہ خود جرمنی کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب ہٹلر حد درجہ چڑچڑا اور تنہائی پسند ہو گیا تھا اور اس پر ہسٹریائی دوریں پڑھنے لگے تھے ہٹلر کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے کئی بار اس پر قاتلانہ حملے ہوئے 20 جولائی 1944 کو بھی جرمن فوج کے ایک کرنل کلاس وون سٹافن برگ نے بم دھماکے سے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ نکلا 30 اپریل 1945 کو جب سوویت فوجی برلن کی جرمن چانسلری میں داخل ہونے والے تھے ہٹلر نے اپنے محفوظ بنکر میں اپنی بیوی ایوہ براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی دونوں کا معاشقہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری تھا اور ایک رات پہلے ہی انہوں نے شادے کی تھی خودکشی کے لیے ہٹلر نے کنپٹی پر اپنا پستول استعمال کیا تھا اور ایوہ براؤن نے سائنائیڈ زہر کا کیپسول نگل کر زندگی سے اپنا رشتہ توڑا تھا ہٹلر نے اپنی حکمرانی مضبوط کرنے مخالفین کو کچلنے اور ظلم و بربریت کے ذریعے دہشت پھلانے کے لیے مسلح گروپ تیار کیا تھا جسے مختصر طور پر ایس ایس کہا جاتا تھا اس تنظیم کا نام شٹ زاستہ فیل تھا جس کا جرمن زبان میں مطلب اشرافیہ کے محافظ ہے انیس سو پچیس میں جب یہ تنظیم قائم کی گئی تھی اس کے ارکان ایڈولف ہٹلر کے پرسنل باڈی گارڈز کا کام کیا گرتے تھے لیکن بعد میں ایس ایس نازی جرمنی کی سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی تنظیم بن گئی ہٹلر کی طرح یہودیوں کا کٹر دشمن ہینریچ ہیملر انیس سو انتیس میں ایس ایس کا سربراہ بنا جو لوگ اس تنظیم میں شامل ہونا چاہتے تھے انہیں یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ ان کے عباؤ اجداد میں سے کسی میں بھی یہودی خون شامل نہیں ہے ان لوگوں کو ہٹلر سے اندھی عقیدت اور فوجی تربیت کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرائی جاتی تھی کہ وہ نہ صرف نازی پارٹی میں بلکہ تمام انسانوں میں آلہ ترین انسان ہیں دوسری جنگ عظیم کی ابتدا تک ایس ایس کے ارکان کی تداد ڈھائی لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس کے ذمہ خفیہ معلومات کی فراہمی نازی عقوبت خانوں کی نگرانی اور یہودیوں کی نسل کشی کے فرائز بھی شامل تھے یہودیوں کی سادشوں سے تنگ آ کر جرمن نازیوں نے یہودیوں پر وہ ظلم کیے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ان واقعات کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو منظم طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان واقعات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جن میں سب سے خوفناک گیس چیمرز میں دم گھونٹ کر مار دینا اور لاشوں کو جلا دینا شامل ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہودیوں پر نازیوں نے ظلم تو کیے تھے لیکن ہلاکتوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے